اسلام علیکم پروگرام چاہتا ستون میں خوش آمدید میں ہوں جب بات فرزی کل بھی یہ بات ہوئی کہ معصوم زینب اس کا قاتل پکڑا گیا عمران علی نقش بندی جنہاں نے اس کا وزیٹنگ کار دیکھا یہ شیئر کیا دوست نے سوشل میڈیو پہ موجود ہے آپ دیسکرین پہ دیکھ پائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو سگھ اور گبا کہلواتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مہت خان کہلواتا ہے ناقادت کے فرائزم جانے دلگائے کے لیے انہیں ناقش میں بلہا جائے اور وہ ناقش پیتے واپس اس قسم کی عبارت بھی ہے اور یہ کہا ہے فخر پنجاب اور اس فخر پنجاب میں جنہاں شاہ کے شہر میں آٹھ بچیوں کے ساتھ بدفعلی کر کے انہیں قتل کیا وہ خود محافلے ناقش جا کے محافل کو گرمانے والا اور ناقش جس کی پاریفک میں کلے جاتی ہے اس میں عورتوں کے حقوق بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے کے خلاف آواز ہوتھائی اور آمام میں لے کے آیا اور ہاں نے اس کا نام نامی لے کے یہ کیا کر دیا پھر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کیوں انجام دیا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستانوں پر کیوں انجام لگتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ انٹرگلیشتر نہیں دیا پاکستان کے حوالے سے کیوں معافی خبریں لگاتا شاہ کرتا نشر کرتا یہ ساری چیزیں ہو اور ابھی گات میں ملویالہ پنجاد شہرہ شبیف صاحب اپنے پھر اسکوان پس دیکھ رہا تھا پالیوں پہ اطراز مجھے دی ہے اور کو بھی ہے اگر نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا لیکن اس میں بھی میڈیا میں جس قدر شورد برپا کر رکھا ہے وقت کیوں ضرائع کرتا ہے کیوں نہیں اصلاح کی طرف آتا ہمارے گلنشتر اس کے پروگرم میں ایک آگیا کہ کہاں سے سرہ پکلا جائے گا اصلاح معاشرہ کہاں سے شروع کام کہاں سے شروع ہوگا اور شب قدر میں جو واقعہ ہوا ایک سیکنڈیر کا تعلیم یہاں فائدہ بات دھرنے میں آتا ہے جاپسی پہ پہنچتا ہے تو پرنسپل کہتے ہیں کہ کہ اتنے دن تم غائد رہے اس پہ پہنچ میں آ جاتا ہے اور غستافیہ رسول کا اردان لگا کے وہ حافظ قرآن کو قتل کر دیتا ہے وہ کیا اس نے سکھا یہاں سے پہلوک سری کے بعد اتنی شبت اس نے گوئی مار دی اس پہ پھر مراسمہ مردان کی کہ تک دس دن ہو گئے ہیں اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے کم ایسا ہو رہے ہیں کہاں سے شروع کریں گے اور ہمیں خود میدیہ والوں کو اس بارے میں کیا کریں ہمیں بچے کیسے محفوظ کرنے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی چاچا ماما خود تھی تائی سب کچھ رشتے بہت بلند مقام بہت آلا لیکن بچہ سے نہیں بتا سکتا ملشتہ روز یہ بھی بات ہوئی کہ ہم خٹا پٹ کہہ دیتے ہیں کہ بچہ اس کو تائی کروں اس کو چوننے نہیں چاہ رہا ہم بدے دگی اس کو اس چکر میں لگا دیتے ہیں وہ تو بتائی کچھ نہیں سکتا لیکن محملے کے اندر چار چار رسجد گھرسدے تو موجود ہیں ہر طبقہ فکر کی موجود موجود ہے لیکن اکار نہیں ہے ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں محل کو اسے بھی بات کروں گے محمد دیو سٹوڑی نسیمیت صاحبی پیزیوکار جناب عظیم چوزی بہت شکریہ آقیانے کا محمد دیو چاہتر سکول نے دیکھ چکے ہیں انفرپالوجی دیپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیڈ چار چھے اسلامی پی نیورسٹی کی مہرے علم بشریات مہترمان ڈاکٹر نورین صاحب بہت شکریہ آنے کا جنینہ رفیقی کار جنہیں صبح صبح بات دیکھتے ہیں ہم شام کو بھی تنگ کر لیتے ہیں جناب عاغہ اقرار ہوں بہت شکریہ آنے کا چھے صاحب کہاں سے شروع کروں مجھے خود سمجن نہیں آرہی کہاں قصور سے جاتا ہوں مردان مردان کے شب قبر کلاب سپیکر کی پیدنگرہ ہوارے ہو رہا دی جاتے ہیں اور ہم یہ آنے آنے اس کا لیتے ہیں اس کے نام پر کیا کرتے ہیں بہت شکریہ جویاد ہم یہ دکھیوں اور ایک بات کے پاس پر اس بات کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا کہ وہ بات کتا دکھی ہوگا کہ وہ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے گیا ہوا تھا اور اسے یہ تغام ملا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہو گئے ایک نئے ظلم کیونکہ دنیا سے جلی گئی اور ایک نئے ظلم جسے کردنے والے کو سنکسار کر دینا چاہیے میں فرمے سکتا ہوں کہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے اس شخص پر یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ اسی جگہ پر جہاں میں بیٹھا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں آخری کتبہ میں کیا کہا اور یہ ایک مقتہ میں بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو جاتا بیٹیوں نے زندہ گردگور کر دی جاتی تھی اور کسی کو اپنی بیٹی جنہا اپنی تاہمین کے برادر سے صبر کیا جاتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاتمہ کے حوالے سے جو کچھ کہا یا بیٹیوں کے حوالے سے جو کچھ کہا اس سے ہم تکل ارکار بھی کر سکتے بیٹی سے بری جہنت پر گھر میں ہوئی نہیں چکتی کچھ اور جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھی تعلیت کر دیں اس کے لئے سے جلد کی بشانت دی گئی جو میں شک اب وہ لوگ دو ایزوں نے کرتے ہیں دیکھیں وہ ناشرے میں جلیوں ہی کہہ دیں آپ کاتے ہی کہہ دیں ان کو اس سے زیادہ کچھ کہا جا سکتا ہے وہ جمعہ جانگیت کے پیوکارت ہے میں کہنے نہیں چاہتا کہ کچھ لیٹ کھڑے بکوں کی پوجا کرتے ہیں کچھ لیٹی قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور کیا فرق ہے کہ ایک کھڑے بک کو سجدہ کر دیں اور ایک کسی قبر میں لیٹے ہوئے شخص کی قبر کو سجدہ کر دیں یہ حسان یہاں ہے حسان یہاں ہے کہ میں اپنے بکے کے ہوتھاگت کروں آپ کے بکے کے ہوتھاگت نہیں کروں کیا کہ وہ کمت کے مستقبل ہے ان کی تعلیم ان کی سربیت کی طرف کا توجہ دوں کچھ لیٹے باقیات کسیر میں ہوا کچھ لیٹے باقیات ہیں ہم اس پر اس لیے گفتگو کر دیں یہ باقیات سے ریپورٹ نہیں ہے ان کی تعداد پر اگر آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ شاید جنہیں ہمیں ہن جرہ ایسے باقیات ہوتے ہیں سب چکہ تو دربیت ہوتی ہیں اگر دربیت نہ ہو تو ہنگیقہ کے ایک آٹھ کے مطابق تو ایسے باقیات اکسی ہلا ہوتے ہیں ایک سال میں مدرہت محضر دیکھا بہت ترتیہ آپ پر ملک ہے لیکن یہ مسئل ملک نہیں ہے ہم مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے ہم پر تو یہ فیل اس فیل کی جو سزا ہے وہ اتنے سخت رکھی گئی کہ اگر ایک دفعہ وہ سزا دے دی جائے تو جبارہ آپ پر کوشش نہیں کرے گا کوشش نہیں کرے گا اور ترمیلوہ اچھاں گا ایک سبا شاید بیئت سلوے کے لازم ناغوار گزرے میرا سوال دیئے مچ روک عبے کے جانا حج کے جانا اللہ قبول کرے مبارک کرے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ماں باپ روانہ ہو جائیں یہ فیل پر کرنے اور یہ فض یا دشارت بیو بیٹیاں کے حوالے سے اس کو ہم بھول جائیں اس کو کیسے دیکھیں شکریہ آپ نے بلائیا اور اس موضوع بات کرنے کے لئے کہا میں سمجھ سوں کہ ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے ہم ایک دو راہے پکڑیں ہمیں اپنی پوریٹیز کو اگر دیکھنے کے ضرورت ہے ہم یہ جو یعنی ہم بہت ساری کشتیوں میں ایک ہی بپا سوال ہوئے ہیں اور ہم کہیں نہیں پہنچے میں بہت شدت پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو والدن کے فرائز ہیں ہم ان کو اس طرح سے آدار نہیں کہہ رہے اس طرح سے ہمیں آدار کرنا چاہیے اگر آج انٹرنیشنل سالی گروسٹی میں میڈیکل سنٹر میں رہتی ہوئی ترین سے دست ہوئی تو انہوں نے کہا آج کل ماں کے قدموں سے لئے جنت میں رہی میں اپنی یہ جنل میں ایکسپینیش کرتا ہے میں نے کہی اثر میں بات بھی ہے کہ قرآن بہت کلور لی بات رہی ہے اللہ ہی صلی اللہ انسان اللہ مسا کہ جو اللہ وہ دیتا ہے جس کی ریاض پر شش کرتے ہیں اصل میں ہمارے پاس وہ احمدی زین ہو رہی جو احمدی زین ہو رہی جس کی لوگ میں مارا مل احمد علی جہر کھیلتے تھے مارا مل احمد علی جہر کھیلتے تھے مارا مل اکبال تھے کاغو آسن تھے اصل میں میں اکثر بیشتر اس میں بات کرتی ہوں کہ ہمیں مہوں کی بھی ضرورت ہے جو اپنے ذمہ داروں کو سمجھ سکیں اور جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے انڈرک لی جانا یا بابت کی سعادت کی کوشش کرنا کہ ایک بندہ اچھا فشن ہاں نہاں نہاں کچھ پڑھنا تو بچھیں موسکر والے پڑھیں صرف کسی کے بھی یہ والے نہیں کر سکتے میں یہاں چھوٹے سکر کہیں گے جب آپ کی پورا فشن پر رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی جبانا کہ ہم ایک بارہت کریں اصل میں کنچہ لی ہم کلکٹلز ہیں ہم استعمالیت کا پساند کرتے ہیں ہم گروپ کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں لیکن ہم یہ دیکھنے کی آج یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کلچلی تو ہم کلکٹلز ہیں جو ہم اپنے گروپ کو پساند کرتے ہیں اور اپنے گروپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن آج سے بدلتے ہوئے حالات میں کیا ہم اس یہ جو گروپ ہے کیا اس میں ہمیں کور گروپ اور سکرگری گروپ اور ادر ادر گروپ کے جو کٹیگریز ہیں کیا اس کو میں ایڈنٹیفائی نہ کرنا چاہیے کیا اس کو بڑا کرنا چاہیے میرا پہ یہ سہال ہے کہ ہمیں بہت شدر سے چیزیں پہوار کرنے کی ضرورت ہے میرے دو بوتے ہیں بیٹی نہیں ہے مطلب میں سپیشلی ابارکنٹ ہے لیکن آپ یہ کین کیجئے کیونکہ میں اترپولوجیسٹ ہوں میرا خاص بارگراؤنڈ ہے ہماری ایک خاص طرح کی ٹرمین ہوتی ہے ایسے ماں میں اتنی کنشیس ہوں اور میرے پہ میری فاملی کا بہت خیدر سے زندی ہوتا ہے کیونکہ میں ہر موقع پہ میں نے ہمیشہ ہی کوشش کی کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں ابھی بھی ہزتہ پروجہ ہے اور میں دونوں بچوں کو ایک پیرہ سال کا اور پانہ سال کا اپنے ساتھ دے جانا چاہتی ہوں اور اگر جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں پچھل سالہ سالہ سال سے اکھلا بار در پر آر ہوں ہر موقع پہ ہر موقع پہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا اور میں بھی اپنے کلیگ سالز بھی آپ بچے سمجھتے ہیں جو مرید فیما سٹوڈن ایک خواستہ تو بھی بارا چاہتے ہیں ہمیں شکتہ اگر آپ سے استاب بچے مجبور پہتے ہیں وہ تردار ادا کرنے بسے مانوں میں یہ بارا شاکت ہے اس استاد ہے اس استاد بھی نہیں ہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ آیت کے بدلتوں دار میں ہمیں اپنی پاریٹیز کو ری سٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس پہلے اداس ہے ہم اس کو بچھوڑ رہے ہیں اور ہم بہت طریقی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم ترین کے دنی رہے ہیں تو میرا یہ فعل ہے کہ ہمیں از ایڈویجیو ایڈویجیو ایڈوی محشک کے بہتر نتار اور اگر وہ مسلمان بھی ہمیں دوبارہ بھی دفعن کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اپنے خلطر کو اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو پیچھے دور ہمیں بات کر رہا تھے اپنے باؤنگ سٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان باؤنگ سٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے روئیوں کو اور اپنے معاملات کو انسٹ کرنے کی ضرورت ہے میں دکھر کرنا چاہوں گی کہ زیانت کا معاملہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس نے ہم سب کو جنچھوڑ دیا ہے آپ یکین کیجئے جس میں اتنا نظر سے میں چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ یہ گھرگیر کی سٹوری ہے ہر دوسرے اور تیسرے گھر کا یہ اتنا مردان آئی دیا گا چار سال کی بچی 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 اب وہ تو سمجھے نہیں کہ یہ تو ایک کرٹیکل کیس ہوا جس سے بہت ساری کیزیں ایک دم سے سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہتے بہت پہلے سے ہو رہا ہے اور آپ کو بتاک قصور میں تو دو سارے پہلے انہوں نے بہت سارے پیسے آیا ہیں اگر ہم نے ان کے اوپر اس کو نہ دبایا ہوتا تو شاہد یہ پارے معاملات بہت پہلے حل ہو جاتے ہیں لیکن میرا خیالہ ہے کہ ہم سب کو مجلے ہونے کی ضرورت ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اردگرد محال کو بہت کنشیف ہی مانتے کرنے کی ضرورت ہے مجھے کرنے آئے اس کے بات کریں دوسرے والے یہ بات کہہ جا رہی ہے خود سیل کنجاب میں بھی یہ کہہ دیا کہ تیم پہ ہی کرتا ہے کہ چاک میں لٹکایا جائے کرن سازی کی ضرورت پڑے گی چیپ چیزوں کے آر ایک ہوت میں بیلی ڈیسز پہ خوائل کی بات کری ہے لیکن میں پھر دنیا ہوں گا کہ جس جگہ کو جائے آمان چلن جا جائے استعد ہو دیویات کا مسجد ہو سپاہے پر لے جائے ارد بات آ تو پر جبانے پر نہیں بچی جائے اس کے ساتھ ایسا ہو جائے اس کے پر لے کہ آپ کے پورا ساو سے اچھی چلتا ہے صاحب بہرہا راست میں آئے محمد صاحب بہرہا اسلام علی بلو راست میں بہرہاں 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 اس میں بات ہو رہی ہے کہ عران علی لکشبندی اس کا گوہت انکاد اس پہ فخر ترجاب اللہ کی رسلوں میں بلا جائے روزہ دمالہ ہو جائے گا اور اسی شخص نے آج بچیوں کو ساتھ بدسولی اور قبل کر دیا یہ کون سمجھائے گا علماء تو اگرامر ایسے دینی ملوگے پہ خانقاہ پہ اگلیاں ہوتے گی کیا کیا جائے اس کا ملوگے پہ ملوگے پہ خانقاہ پہ بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا لیکن ہی مجھے اتی طرح یاد ہے کہ پہلے ایک ہی آفتہ کلانے مارکت لوگوں کو مارا کیا تھا مجھا رکھوں سنگوڑا مجھے سنگوڑا مجھے سنگوڑا مجھے 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 بہت ہی حصے ایک تو لاز بائی لاز میں ہمارے اس کے لاز بنا کر مزارات کے اوپر چرس اکین گانجا شراب غرین چرس قسم کے اٹے بغیرہ چلتے ہیں اور اکاف کی کروڑوں روپے وہاں سے کلیکٹ ہوتے ہیں اس کے باوجود وہاں کوئی لوئے مارس سٹیوشن نہیں ہوتی جب جس کا چاندر جاتا ہے وہاں پہ بھنگرے لگاتا ہے اور ناشتا ہے گانے بچاتا ہے اچھی رس خسرو کی بہتریں وہاں پر اس آہتے میں ہوتی ہیں لیکن مطلب ہے سیگل پر کسی کی تانک نہیں ہے اس پر آنکہ بات کے یہ سارے دیکھیں یہ کہنا کہ ایک ناکھا ایسا آگیا اور سارے بھی جارے غریب نام ہوں گے یہی بات ناکھا نہیں ہے آپ شکسی چھوڑ جو ہے صدا اور جزا اگر ہمارے کوٹس سو کار کوٹس جائے ہوں پنجاب کے ہوں کرتے ہیں ڈینڈنگز کے اندر جو کیسے پڑھے ہیں ایسا آدموں کے اور مجھے انہوں کے ان کو کیسے رکھتا کر جیس وقت پر پچا دیکھیں تو یہ سارے چیزیں ہمارے کام میں مجھنی میں نہیں دیوڑک ہوتی اب جو لوگ ان کو مانوں نہ ہو کہ ہم ایسا کام کرنے کے بعد ہماری گمانت مجھے تو پھر ہمیں زیادت نے کی گرشی کہ آپ مطلب کنانے چیئے پنجاب میں کیسے پڑھے گا کہ وہ پرسو کر سکے اس کو ہماری گئے کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا لوگوں نے ان لوگوں کو کسی بھی دماغ سے کار لوگوں کو مجھے افسوس کی ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ اس ماملے کو تو ایسی چیزیں کو تو انسان کا دل کیسے کرتا میں ایسی کارگون ہوں میرا پورا خانمات ہے کارگون ہے میری ایک اسی ہے موسیقی اور لوگوں پہا پہ چاکے دس کے رہا کر مائن پکڑ کر پرس کونکھر سے کر رہے ہیں اور چہرے ہیں کہ بھئی پنجاب بھئی یہ واقعہ پنجاب بنیں گے یہ پاسستان کا یسیو ہو پنجاب کا یسیو نہیں ہے ہم ایسی 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 اوپر کنری ڈیوائیس کی طرح چلی جاتی ہے ہم ڈیوائیس کی طرح پہ ہم پاسستانیوں میں یہ چاہہوں گا لے پہنچوا آگاز بھئی آگاز بھئی مردان میں بھی ایسی 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 دل مردان میں بھی ایسی تک ہوا مردان میں بھی مردان میں بھی چار سالہ آسنا پہ شب قدر میں شب قدر میں فوجہ آپ کی پیاد سے دردو سے جانے داروں میں اس پر کوئی کخل کر دیا اس پر کوئی مجوئے مکدلہ چلے گا تاتس ایک لوگائی انگرہی اس طرュال tego امرین د true ملٹری کوٹس کی یہ ہے آپ کو سوچیں نا میں تو میں تو ہم نے پڑے دل پر پکر رکھتے ملٹری کوٹس کی مہد کی ہے اچھا وہاں ماروں سے بچ گئے آپ تعلیموں کو یہ نہیں ہے اب اللہ وہ ماروں دالے دکھاسا وہ تعلیموں دے وہ تو بچار ہے اب کیا کسی کے پر کریں گے بچار ہے اب آپ مجھے بتائیں ایسے لوگ جو ایسے ٹرامومیٹک شیاست کرنے کھلتے ہیں میں نے تو عرض ہوتی ہے ہم تو نام میرا میرا ہوتے چند کریں میرا تو اسٹیسنے بھی نہیں ہے اس کو پر دینے کھلتھ پر میں کہتا تھا جیس طرح لوگ اس جمیر کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا احساس میرے والا ہم سکلا کی دے آب آب ہے اور یہ دیس پیسہ جیسے پانجاب کے لیے اور ان کی ساری کیاپلیٹ کے لیے لائنس کورٹ پر ریزنٹیز کے لیے تمام لوگیاں الحمدرسا وہ ہو گیا اب پکے پکے کی بارت کے اندری یہ باتیاں ہوا ہمیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہم یہ کہتے ہیں ہم ان کی مدد کرنی چاہیے کہ کس طرح کسا کی کومیٹ کا مستہ نہیں ہے پولیٹ کا مستہ نہیں ہے پولیٹ سکورنگ نہیں ہے یہ کیا کہ انستانیت کا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پچھنیاں کسی کی بھی ہو اور اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے کہتیاں تو ہے تو ہی میں آئی ایم گریٹس پارڈرس الحمدللہ اور ہم پرادفیٹ مگر پاک چاہیے کہ یہ لوگ کریں گے جب تک ان کو انصاف کی پاس اٹھائے کا نہیں جائے گا باہر پہلی تب ہی بھی انصاف نہیں ہوگا ایک آخری میں پاک کیونکہ یہ گئے 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 آپ نے مجھے اسفقار دیکھیں وہ تو جو پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں جو بھیجتے ہیں کیونکہ ان کو کن کا خود کا کوئی سر پہ نہیں آٹھ دلے کے پاس اس کو ہو جاؤ تو وہ یہی کام کریں گا اور کس نہیں کر سکتا مگر ساری باتوں کی ایک بات ہے یہ مزارات پر جو گنڈ ہو رہی ہے اور یہ جس کچرس یہ سوچی اسم کے نام پر ہرین کا اور شرس کا اور احیم کا تل رہ پڑا ہے وہ کس کو کلن کرنا چاہیے ہیں کام کے لئے اور کام کو کروڑ اور پر چندہ ملتا ہے وہ کس پاس پر چندہ ہے اور کام کو کہیں وہ حرکت میں آئے گورنمنٹ کو جائیں اس کے پر رولز بنائے کہ وہاں پر کہتے کوئی چندہ سکتیم گانا ہے اور شرابیں نہ پیئے وہاں پر بھنگڑے نہ دالے مزارات سے یہ کسی مستق کا مستق نہیں یہ دین کا مستق ہے ایسا تو پورا اسلام پر نام ہو رہا ہے کسی کا مستق پر نام نہیں ہو رہا اسلام پر نام ہو رہا بہت شکریہ جنابے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آگا صاحب ادھر ہی آنگا جس طرح کے لٹکا دیا جائے کانون کس کو بنانا ہے اس میں چیز جسٹس صاحب بھی کردار ادا کریں اس میں پارلیمنٹ بھی کریں کہاں سے ہوگا یہ شروع دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جعویر اقبال والا کیس جس نے سو بچوں کے ساتھ کو ابیوز کیا تھا اس کے بعد اس کو ڈرم میں ڈال کے تضاف ختم کر دی آپ کو یاد ہوگا سیشن کوٹ نے جو ڈسین دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اس کو پہلے پارسپلٹ کھائے گئے اوپر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی بارڈی پہ سو ٹکرے کیے جائیں اور ان سو ٹکروں کو بات میں تضافے ڈالا جائیں لیکن ہڑا کیٹاگوری کے لیے یہ بات اس کا جو تھا کورڈ کا ورڈک وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ کی ایسیت رکھتا تھا کیونکہ ہمارے قانون میں سی آر پی سی میں کوئی ایسی پرویجر موجود نہیں ہے جتنی مجھلی آپ سٹیٹمنٹ لے یہ ہمارا مجھلی بات پہ اکسر اینڈوڑا سبا جسرا کہہ رہی تھی کہ ہمیں دوبارہ سے اپنی باؤنڈریز قوانین کی بھی اخلاقیات کی بھی اس کی بھی میڈیا کی بھی حضرت صاحب کی بھی عدلیہ کی بھی فوج کی بھی پارلیمنٹ کی بھی اس کا مطلب سب کچھ سوچنا پڑے صاحب بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں ہم سارے کوگرام جتے بھی کرتے ہیں بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک ہم کہتے ہیں کہ یہ کر دینا چاہیے 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 اٹھو بھی شوٹ بھی دوں آپ قانون کیا کہتے ہیں آپ کیوں نہیں سی آر پی سی کو چھڑے کوئی سی آر پی سی تو نہیں ہے نا اس سوسائیٹی نے اتنا لقصان کھا لیا ہے انیس سو اگر دیکھیں دیکھیں چلے ایکسی پی سی پیشنز کی زیادہ ہوگی تھی لیکن ایٹی نائن کا ہے وہ کیوں نہیں آر چینج کر رہے اس کو اس کو کام کرنا بڑے گا مہنت کرنی بڑے گی آپ مہنت کو نہیں کرنا جاتے آپ وہی سی آر پی سی دیکھے چاہ رہے ہیں آپ وہی پینل کوڈ دیکھے چاہ رہے ہیں وہ ایڈیا میں صرف بڑا یہ ہے ایپسی کہتے ہیں پی سی آر پی سی دونوں ہیں دونوں کے آپ حالات دیکھ لیں دونوں کے علاقے سے سوشل ایشوز ہیں اس میں آپ کے طرح خوفناک گانہ نظر آئے گا I am so sorry to mention I am very sorry to mention بات یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے ہم نے اس کے زینب کے کیس کو بہت زیادہ ہائپ دیا اس کا فائدہ بھی ہوا لیکن وہ سات بچیاں جو اسی ایریا میں اسی کے اپنا قاتل کے ہاتھ کے وکٹم بنی تھی ان کا کیس نہیں اب آئے اس پر میڈیا میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا ایک کے بعد دوسری یہ جو چیز میں آپ سے کر رہا جاتے ہو کچھ چیزیں مکس نام کریں اس شخص کا اس فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ میں کوئی بات کیلئے بتا رہا ہوں جو ایک نیریٹیو لیا تھا شروع میں پجاب پولیس نے کسی گھر والا ہوگا کلشداروں کا وہ غلط ثابت ہوا میں نے وہ کہا تھا یہ پریمیٹیو ہے یہ شخص کا طریقہ یہ ہی تھا واردات کا طریقہ یہ ہی تھا یہ بچوں کو پیفیاں گولیاں دار کا تھا اس کا جو ریڈیوس آف ایریہ ہے جس میں اس سے باردات پہ کیا ہے وہ تقریبا تیس کلومیٹر بانتا ہے ایک باردات تیس کلومیٹر دور بھی ہے جس میں سے دینے سے ملے سو یہ چیز کے محلے میں کون آرہا ہے محلے میں کون جا رہا ہے وہ اپنے جگہ پہ میرے ریشو یہ ہے کہ آپ بچوں کو محلے میں کون جا رہا ہے یہ ہے صحیح صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں ڈاکٹر راغد نائمی معروف مذہبی سکولر ہمارے صرف اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی یہ کل جو قاتل پکڑا گیا اس کا وزٹنگ کارڈ بڑا نات خال اور پکر پنجاب اور اس قسم کی چیزیں ابھی عویس نورالی صاحب پہ بھی یہ بات ہوئی کہ اس قسم کی چیزوں تھے تو علماء بدنام ہوگے آپ جیسے ماشاءاللہ درویش ملش لوگ ان کی طرف بھی لوگ دیکھنے شکر سے لگ جائے تو کیا کریں گے ہم علماء اس کا دیکھیں جی پہلے بات جو بہت کلیر ہے کہ جو کوئی بھی یہ بندہ ہے یہ ڈسکائے سے اس میں تیز بدلہ ہوا ہے اور یہ تیز بدل کے اس کام میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مراز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسین اور عصاف کو بیان کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف کو حقیقت پر بیان کرنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوسکتا ہے یقین ہے اور جو کوئی اس قسمی کا لباس کو اڑے ہو گئے لبادہ اس میں اڑا ہوا ہے تو اس لبادے کو چاہ کرنے کے اندر ہمیں کوئی فروغزاج نہیں ہونی چاہیے اور اس قسم سے لبادے قتل اس موزل کو اس سزاہ سے نہیں ہی بچھا سکتے ہیں اس موزل کو جو اس نے کیا ہوتے ہیں اگر بھئی یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انترپولوجیس بھی ہیں سینئر جنرلیس بھی ہیں کہ کہاں سے ہر ہر شعبہ وہ کوئی بھی ہو وہ علماء ہو وہ مکتب ہو وہ مدرسہ ہو وہ سکول ہو والدین کی ذمہ داریاں کیسے پوری ہم کریں گے جبکہ ہم ٹکنالوجی کے استعمال میں اس قدر اندے ہو گئے ہیں کہ بچوں پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں دیکھیں بچوں پر توجہ نہ دینے کی وجوہات اور کیوں ہیں ہمارا معاف اور ہماری زندگی اتنی کتھن ہو گئی ہے کہ اسے پورا کرنے ہی تنی ہے باپ کو دو دو تین تین نکنے کرنے پڑتی ہیں اور اس نے تمام تا برڈن ڈال دیا ہے خاتم خانہ کے اوپن اور خاتم خانہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اگر پڑی لکھی نہیں ہے تو وہ تربیت نہیں کر پاتی پروپر نہیں پر اور اگر پڑی لکھی ہے تو اس کی دیگر ایکٹیویٹیز اتی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بچوں کو اسی طریقے سے روپ آفٹر نہیں کر سکتی ہے اس کی وجہ سے بچے بچے غیر ترگیتی آفتہ جہاں جاتے ہیں اور جو پیرا آخر معاجرے پر نصور بن جاتے ہیں تو بہرحال ہم حوالے دیں کہ اس منصب اور اس فریضے سے ڈنائے تو کریں نہیں سکتے ہیں کہ تربیت کے تمام تر زمداری ان کے پر آتی ہے اور انہیں اپنی زمداری کو بہار سن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنی چاہئے یہ اگر وہ کوشش نہیں کر پائیں گے تو انہیں اپنے بچوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا وہ معاشرے کے نقصان کا باز بنیں گے نقصان کا باز بہت شکریہ ڈاکر راگم نیمی آکا تو یہ کسور والا معاملہ بڑا پیکیولر بن گیا ہے کسور میں تین سال کے بیس میں ساتھ سو بچوں کے ساتھ ابیوز ہوئے ہیں سامن ہندر اچھا اس میں وہ شامل نہیں ہے دو سو بارہ دن کی بات کریں یا میری خوش کی بات کریں یہ ہے کہ چینجنا پڑے گا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسور میں اتنے وارداتوں کی جو اگریز ہے اور سکرلی پولیس کے کچھ سورس کہتے ہیں ابھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے اس کی جب آگے سٹیجمنٹ پتہ چلے گا وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس میں ایک اس کا یہ بھی لنک تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے شہر میں دو سو پنگرہ بچوں کی اپنے ویڈیوز بنا کے بیج دی گئی ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا پروپرلی ایک وہ کیس جو ہے وہ تھپ ہو گیا اس نے کہا یہ تو بڑا سانتا ہے اب میں اجازت دیں گے میں چوہ سب سے بات کروں چوہ سب یہ فرمائے گا کہ جس طرح ورش نورانیوی یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست کی گئی اس پر مردان میں بھی سیاست کرنی چاہیے میں میں پہلے اور بات کہلوں پھر اس کے بعد سیاست پر بات کرتا ہوں چونکہ یہ معاملہ سیاست ہی نہیں ہے اس نے سیاست ہونی نہیں چاہیے لیکن میری دادی حضرت صاحب تو جنادہ پڑھانے گئے پیچھے وہ کاتر بھی جنادے ہیں تو آگ لگا رہے ہیں میں حضرت کرتا ہوں میری دادی تقریباً پچانوے سال کے عمر میں فوت ہوئی وہ قرآن میں جید پڑھی ہوئی تھی تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی سوڑی بہت فاتسی پڑھ لیتی تھی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں کسی فرد کو کسی مطلب کسی میل کو کسی بچی کو نہیں اٹھانے دیتی تھی یعنی باپ بھی بیٹی کو نہیں اٹھا سکتا تھا اور یہ اگر کہا جائے کہ تربیت جو ہے اور اس طرح کی تربیت تعلیم کے ذریعے ہے سنیں یہ تعلیم کے ذریعے نہیں ہے یہ میں سبھی تربیت تھا جو سکھائی جاتی ہے جو تہوائی جاتی ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم مغرب کو گالی نکالتے ہیں مغرب میں اس عمر کے بچے کو گھر چھوڑ کے جانا جرم ہے گالی میں کیلہ نہیں چھوڑ سکتا ہے دو منٹ کے لیے تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار جو پیار بچے کو کر رہا ہے وہ اس کا رائٹ ہے نہیں وہ بھی اس کا رائٹ نہیں ہے یہ وہ جو مہرم رشتے ہیں ان مہرم رشتوں کو درہ مدر درہ رکھ لیا جائے تو پھر یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر حال ہو جاتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے کہ آچے کا وہ باتی جی کو اٹھا ہے کوئی کام نہیں ہے مامو کا کہ وہ بھانجی کو اٹھا ہے کوئی کام نہیں ہے پھپے کا کہ وہ کسی بچے کو پیار کر رہے ہیں کوئی کام کوئی کام نہیں ہے مہار باپ کافی ہے ٹھیک جو بات اقرار کہہ رہا تھا کہ سی آر پی سی کو بدل دیں آپ ایک پھر دفعہ سی آر پی سی کو بدل دیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ سواج کا معاملہ ہے یہ قانون کے ذریعے اس طرح نہیں بدل جائے گا قانون تو آپ یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی الہمی نہیں ہے جو قرآنی قانون ہے اس پر ایک دفعہ اس کو ذرا امپلیمنٹ تو کر دیں ایک دفعہ کر دیں ایک دفعہ سی دیتی نا کیپ جائی کے باہر اس کو بہت اثر تھا ایک دفعہ کسی چوراہے میں پتھروں سے مار دیا جائے بھلے وہ میرے جیسے گناہگاہ بھی مار کے مارے لیکن اس کا اثر ہو گا اس معاشرے پر ان لوگوں کا یہ علاج نہیں ہے یہ سی آر پی سی تو چور راستہ دے جائے گی نکلنے کا کہنی شاہد ہی کوئی نہیں ہے تو میں انی شاہد کہاں سے لاؤں گا اس معاملے میں نہیں ہو سکتا اسی ملک میں اندھی خاتون کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اس کو سزا ہو گئی جو کر کے بھاگ گیا وہ چھٹ گیا اس کا پتہ ہی نہیں وہ کون تھا اس پر ہم نے کیمپین چلائی تھی کہ اس خاتون کا کیا سکتا ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جس وقت یہ سزائیں آئیں اس وقت بھی معاشرے میں یہ جرائم موجود ہیں یہ انسانی جبلت کا حصہ ہے اور تربیت کے بغیر جبلت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے تعلیم کافی نہیں ہے ہم تو اپنے بچوں کو قرآن ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہتے سمجھ جائیں گے نا وہ سمجھ جائیں گے کہ قدرت نے جو پیدا کرنے کے انسان کا پورے کا پورا نظام ہے وہ قرآن میں ڈپائن کر دیا ہوگا ہے نہ سوائے ایک چیز کے باقی سب چیز ڈپائن ہیں جب بچہ یہ بچی اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا سوال کرے گا پر ہم اس سوال سے کیوں گھبراتے ہیں جب اللہ ہمیں بتاتے ہوئے نہیں شرما رہا تھا اللہ نے ہمیں اس کی نہیں وہ بات ساری بتائی کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس پر شرمندہ ہوں ہم کس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم وہ بغرب کی سیکس ایڈیوکیشن نہ دیں لیکن کون بچہ ایسا ہے جس کے جسم میں تغییر نہیں آنا ہوتا کون کی بچی ایسی ہے جس کے جسم میں تبدیلی نہیں ہونی ہوتی ہے ہم تو اپنے بچوں کو اس تبدیلی کیلئے تو یاد نہیں کرتے ہم بیٹ ٹچ اور گوڈ ٹچ کی بات تو بتا سکتے ہیں نا اگر فلم ایٹر آمیر خان یہ بات انڈیا میں بچوں کو بتا سکتا ہے تو ہم یہاں کیوں نہیں بتا سکتے ہیں بسم میں آپ کو روک رہا ہوں میں لاہور چلتے ہیں ڈاکٹر سارا حیدر ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم سارا حیدر صاحبہ جو قصور کا واقعہ مردان کا واقعہ ہوا یہ بہت نا خوشکوار افسوس نا کبھی جرائم تھے بد جرائم تھے یقیناً لیکن ایک سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ جب وہ کچھ درنے میں رہ کے چند دن واپس پہنچتے ہیں تو اپنے پرنسپل کو ہی قتل کر دیتا ہے کہ میں تو وہاں گیا تھا اور تو انہیں رسالت کا الزام لگا دیتا ہے شب قدر میں یہ جو واقعہ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے وہ تو بچہ ہے سیکنڈ ڈیئر کا جن کی تقریریں سنکے آیا ہیں ان پر نہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے رینومائی کرنی تھی اس معاشرے کی انہوں نے رینومائی سے ہاتھ چینچ لیا ہے رینومائی کا جو کام ہے وہ بیسکلی اساتذہ علماء اور رولرز کے ہاتھ میں ہیں اس وقت رولرز آپ دیکھیں کہ ان کا تو بلکل سیٹ اپ بھی چینج ہو گیا کہ وہ صرف پیسہ کمانے کی دور میں لگے ہیں اب رہ گئے ہیں اساتذہ ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی ڈیوٹیز کو چھوڑ کے پیسے کی دور میں لگے ہیں اور آپ علماء کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ صرف پتوہ دینے کا کام کر رہے ہیں اب اس دکھنے ہوئے حجوم کی صورت میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی رینومائی کس میں کرنی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جھرنے سے وہ لڑکا گیا آپ یہ دیکھیں کہ جھرنے میں اٹسلس کس قسم کی مہنگوز استعمال کی جارہی تھی بچے کبھی بھی وہ نہیں کرتے یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جو انہیں کہا جاتا ہے بچے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو انہیں کر کے بکھایا جاتا ہے آپ کہہ دیں کہ ماں دو قتل کر دو گردن اڑا دو اس طرح کے فترے اور اس طرح کی جنلے وہ سنیں تو انہوں نے یہی کرنا ہے جو اس بچے نے کیا ہے تربیت کا فقدان ہے تربیت میں گھر کے اندر ہے میں گھر کے باہر ہے اور اس قسم کے علماء تو اب میں کیا ان کے بارے میں بات کروں کیونکہ جب نمبر پہ لانے کا کوئی سٹینڈرڈ کوئی کائٹیریوم نہیں ہے ہمارے معاشرے جب آپ انہیں سرعام لا کے بکھائیں گے اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں سزا کا جورنی کے ساتھ سزا کا تصور کتنا ہے انسان بہت ساری بشری کمزوریوں کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے یہ معاشرہ میرا اور آپ کا بنایا ہوئے ہیں ہم نے اس معاشرے میں سزا کا کونسپٹ بہت نرمی کے ساتھ رکھا ہے ہم نے یہ انڈرسٹینڈ ہوایا ہے کہ ہم جو مردی کر لیں ہمارے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ یہ سواتر کے ساتھ اس سواتر کے آپ دیکھیں ہیں کہ اگر تو اس کمینل کو اس بندے کو پکڑا ہی نہیں جاتا اور اگر وہ پکڑ لیا جاتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس سواتری کھزار دی جاتی ہے ہم اس ملک میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ اسلام کے پالورز ہیں اسلام نے نقصیاتی طور پر انسان کی بشری کمزوریوں کو کنٹو ہم نے تطریقہ یہ بتایا ہے کہ کوئی سزا بھی اسلام میں پسے پردہ نہیں دی جاتی سرے عام دی جاتی سرے عام سزا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کی تربیت دی جاتی ہے یہ امپورٹنٹ موٹیب ہے جس کو ہمیں سامنے لانا چاہیے کہ اگر کوئی سزا کوئی جو بھی کرے گا تو یقیناً اسے سزا دی جائے گی اور سزا سرے عام جب دی جائے گی تو وہ سارا معاشرہ وہ ساری کمیونٹی جو دیکھ رہی ہے جو اپدر کر رہی ہے اس کی مستیاتی طور پر ایک تربیت ہو جائے گی تو معلوم ہوگا پاک اس معاملے میں سب سے بڑا انسر ہے سب سے بڑا موزیب ہے جو انسان کو کچھ کرنے سے روپتا ہے کچھ بھی غلط کرنے سے تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں اس سب کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ مرحب اجازت ہے اس کے اتنا زیر اثر ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں قتل کے بتلے قتل کی سزا کو موقع کر دیا تو قیر سے کے لیے ہم نے جیلوں میں قیدی بھر لیے اور سزا دینی بند کر دی جو اس معاملے میں اب اس کو کسی طرح تو روکنا ہے نا اس کے لیے یقیناً ایک تربیت کی ضرورت ہے وہ تربیت جب غیر ملکی فنڈ سے انجیوز دیں گی تو اس کا ایک ردی عمل ہوگا یہ کام کرنا پڑے گا لوکلی اور لوکلی کام کرنے کے طریقے میں والدین کو تھوڑا آگیا آنا پڑے گا میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا میڈیا کو کیا کرنا چاہیے میڈیا کو جس طرح ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ میڈیا کے ذریعے ہی گفتگو کر رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ اس کو پسند کریں گے کچھ نا پسند کریں گے جو نا پسند کریں گے ان کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھول لیا جائے کہ کیا طریقہ ہو جب تک ہم ڈیبیٹ اوپن نہیں کریں گے اس وقت تک اس کے معاملہ حل نہیں ہوگا اس ڈیبیٹ کو اب چلنا چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے نوک سبا بشیرم و نظیرہ کھانگی خوشخبری دینے والا بھی اور درانے والا بھی وہی بات ہے کہ ہم درانی رہے ہیں ہم نے دروازے کھول رکھے ہیں بیشتی دروازوں کے لاور سے پیدل جاتے ہیں پاک پتل حضور اکرم بشارت دے دیتے ہیں کہ طلاق جیسا حلال کاموں میں ناپسندیدہ کام ہم اس کی ترویج بھی کرتے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں ہم گمراہ ہو گئے ہیں ہم اپنا اصلی رستہ جو ہے وہ اس کو بھول چکے ہیں پہلے تو مجھے ایک اجازت دیجئے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہم باڑی رکھ کے اور وہ ناپانی کر کے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ لانت اللہ حلال کہ یہ جتنے بھی مکار ہیں جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کا حلیہ اپنا کر یہ جو مکاری اور یہ جو دغہ بازی اور اداکاری کر رہے ہیں میں ان تب پہ اللہ کی لانت وہ تو عبداللہ ابن اولی کا واقعہ سامنے آ گیا کمر میں لیٹ گئے کام نہیں اس کو بخشوں گا نہیں کہ اس پہ کوئی دوسری راہ ہی نہیں کہ اس پہ اللہ کی اللہ کے نیک بندہ اللہ کے رسولوں کی لانت ہے اس بندے سے جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کر کے مذاق اڑاتا ہے پہلی تو یہ بات اس پر ہمارے میں کلیر ہو جانے چاہیے کہ یہ جتنے بھی دھوکے باز ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے اور کوئی دن ہوگا کہ یہ سارے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی دنیا کے اندر ان کا جو پردہ ہے وہ چاپ کر دے گا اس کے بغیر نہیں اٹھیں گے پہلی بات دوسری وزید طرح ہم گمراہ ہوگے فوک ریلیجن کا فوک اسلام کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں آپ دیکھیں آپ تو قصور کی بات کر رہے ہیں اگر آپ پندی کبھی آپ کو موقع میں لے کہ یہ روڈ چکے بن رہی ہے سامنے سے اگر ایف 15 کی سائید سے آپ اسلام آباد کو ہیں تو پچھلی روڈ سے اگر آپ کو جانا پڑے پندی کی والی روڈ کی اوپر تو آپ کو بڑے بڑے اشتہان اگر آتے ہیں کہ جی فلانی جگہ اوٹس ہو رہا ہے جہاں پہ مروہوں کی لڑائی ہوگی اور دھمال ہوگا اور فلانہ ہوگا صرف ہمارے کہاں ہیں ہمارے انسٹیوشن میں یہ سمجھتی ہوں چاہے وہ جیتے ہمارے فارمل انسٹیوشن ہے یا وہ انفارمل انسٹیوشن ہے سارے انسٹیوشن میں کام کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے میں صرف یہ فارمل انسٹیوشن میں میں کہہ رہی ہوں ہمارے اوکاو والے کہاں ہیں ہماری منجمنٹ والے کہاں ہیں زامت میں یہ سبت مشتر کا ذمہ داری ہے پولیس پلے کہاں ہیں اور جہاں پہ یہ ہو رہے ہیں وہ اگر وہ اتنے بڑے بڑے اشتہار لگا رہے ہیں کوئی ایک اشتہار نہیں لگ سکتا جب تک کہ وہ سی ڈی اے سے یا آری اے سے جب تک وہ دکھتا ہو تو یہ کون لوگ یہ لگا رہے ہیں اور باقی تو دیکھنے والے ہیں جو اتنے انسٹیوشنز ہیں ان کا کیا رول ہے پہلی بات یہ میں فارمال انسٹیوشنز کو میں چیلنج کر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اپنا کردار کیونے ادا کر رہے ہیں اس سے جو میں فارمال انسٹیوشن کہہ رہی ہیں میں فیملی کی بات کر رہی ہیں فیملی کا بہت رول ہے میں پہلے بھی اس بات کو کہیوں کہ ہمیں ایک دورائے پر کھڑیں اور ہمیں اپنے رول کو دوبارہ اور یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے والدین کی بے انتہا ذمہ داری ہے اور یہ جو بہت سارے رشتے یہ جو ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی کا جو کانسپٹ ہے اور جوئنٹ فیملی کا کانسپٹ ہے آئی ٹھنگ اس کو ہمیں ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اسلام میں اس طرح کی فیملی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ہسمنڈ وائیپ اور بچے ان کے لیے ایک گھر اور ایک چاردواری کی ضرورت ہے اور کانسپٹ نہیں ہے ایکسٹینڈ فیملی کا بھی کوئی کانسپٹ نہیں ہے بھاری سنگیو جب بھائی کہتا ہے کہ میں لے دوارے کو یہ بہت سارے کانسپٹ نہیں ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل کلالی کہ ایک خاتون چاہے ایک صاحب کی اگر چار بیوی ہیں جیسے کہ دو بیوی ہیں دونوں کے لیے گھر اور چولہ اور چاردواری کی ضرورت ہے جس میں وہ خاتون اپنے بچوں کی ضرورت ہے میں نے ماؤں کو پہلے بگاتا ہے کہ بھی بڑھن کو بھی جارا ہوں کھنے دلو دا تکار لے کرو نہیں امسرے یہ لاس جور ایوری بڈی بڈی رسپونسیبیلٹی ہے ایکشلی نو بڈی دلی رسپونسیبیلٹی ہمارے گھروں کے اندر اور میں سو سوری میں زینب کا دکھل کی انکر میں نے اپنے بل پر محسوس کیا دلو ماؤں رہا رہا ہے لیکن مجھے جو میں نے مختلف لوگوں کی وہاں پہ انٹریویو سنے ہم لوگ کانٹینٹ انڈالسز کرتے ہیں ڈالوگ انڈالسز کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ خیال ہے کہ وہاں پہ جوائنڈ فیملی یا ایکسٹینڈ فیملی یا بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہے ایک بڑا حل کا اثر تھا اس بچی کا I think ہمیں اس چیز کو اب وہ ٹائم ہے میں نے اس پہ پچھتا نصر میں نے بہت کرتا سنو سنا ہے ہمیں اپنے گھروں کی باؤنڈ فیز کو ڈیفائل کرنے کی ضرورت ہے پورے کیس جو یہ ہوا ہے اس کا کوئی مطلق نہیں ہے ہماری سوشل فیبرک کے ساتھ میڈلیسل سوسائیٹی میں بھی اسی طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی میں ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پوری سوسائیٹی کو چینج کر دی یہی سوسائیٹی میں ہم پچھلے سو سال سے دس سو سال سے زندہ رہ رہے ہیں اور اس زیادے میں یہ باردرکنس نہیں تھی تو اس کو آپ نہیں مسکر سکتے ہیں اور نہ اس پورے کیس کا مزار سے کوئی تعلق ہے نہ کسیوں سے یہ تو تعلق سے دلکھت نہیں ہے یہ جب تک نہیں سکتے ہیں میں نے اس کو بہت زیادہ اس کو اپنا اس میں لے ہیں اس ششے پہ لے گئے ایشو یہ ہے کہ بچوں کو باں باپ کو پتا ہونے بچہ کی طرح ہے بچہ کی طرح ہے ہمیں شوطن ملک نہیں بڑھنا چاہیے ہمیں شوطن ملک نہیں بڑھنا چاہیے بہت شکریہ دنوں سے اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں لیکن ہم اسے بات نہیں کر رہے ہیں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ بکٹر آپ کا آغا صاحب آپ کا آغا اقرار حرون لکشبنی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا ناظرین سب کچھ آپ کے سامنے ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے وہ تہذیب کا دامن کب پکڑنا ہے واپسی کے لئے کب تک مزارات سے ہر برائی کا تعلق نہیں ہے وہ ڈاوٹ اس میں کچھ شک نہیں ہے لیکن جو وہاں ہو رہا ہے حضرت صاحب آپ بھی تو برات کا اعلان کریں ناظرین و رانی کی طرح جن کو پیسے آ رہے ہیں دولت شاہ کے چور اب مزید نہیں بنا لیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہم کریں کل سپیشل پروگرام دیکھیں گے چوتھا سن اس میں اردو لغت آن لائن کی باتیں ہوں گی جواد فیضی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد